دوستو آج میں نے پھر سے پیکنگ کا کام کرنا ہے دیکھیں اتنا سب جو فیلا ہوا ہے وہ اس بیٹی کے اندر میں ڈالنے جاری ہوں اور بھی مجھے بہت ساری پیکنگ کرنی ہے دیکھیں پورے بیڈ میں بکس رکھی ہوئی ہے نیچے بھی بکھری ہوئی ہے اور یہ سامنے دیکھیں علماری یہ سارا علماری کھالی کر کے ہم نے پورے پیٹی میں پیک کرنا ہے علماری کے اوپر یہ سارا ہماری بکس تھی جو ہم نے پہلے ہی نکال دی ہے اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنی پیکنگ پتہ نہیں آج کا یہ بلوگ بن بھی پائے گا کی نہیں لیکن میں کوسس پوری کروں گی تو اسٹارٹ کرتی ہوں میں اپنی ساری بکس سے جسے میں نے ڈالنا ہوں اس پیٹی میں تو بہت سارا کام ہے بنے رہی ہے جتنی دیر تک بھی ہم ویڈیو بنا پاتے ہیں دوستو آج کام کرتے کرتے دیکھئے دن ہو گیا ہے اور یہاں پہ سیبو کا کھانا چل رہا ہے دیکھئے آج کل کے بچے کھانا کیسے کھاتے ہیں ان کو موبائل چاہیے کھاتے کھاتے ہماری ممی جی بھی بیٹھی ہوئی ہے تھنڈا لگ رہا نا تھنڈا تھنڈا لگ رہا بھی باریس ہو رہے ہیں کبھی باریس رہ بھی دھو کبھی باریس رہ بھی دھو تھنڈا ہی لگ رہا ناچی کا موسم تو تھنڈا ہی ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کپڑے نہیں سوک رہے ہیں ابھی دکھاؤں گے آپ کو آگے کہ ہم لوگ کپڑے کہاں سوکھا رہے ہیں دوستو آپ کے ہاں بھی چھوٹے بچے ایسی کھانا کھاتے ہیں کہ آپ موبائل دیکھتے دیکھتے کمنٹ کر کے بتانا کھالو کھالو بولو بھاتتو کھالو کہہ دو تو کہو تو بھاتتو کھاؤ بولو بھاتتو کھالو بولو نہیں کہنا بھاتتو کھالو بھاتتو کھالو ہاتھ سے کھاؤ ہاتھ سے ہاتھ سے کھاؤ بولو ہمارے بچے تو ہاتھ سے کھاتے دیں آج ہماری ممی نے بھی کچھ نہیں کھا رکھا ہے طبیت خراب ہو رہی دگڑیوں کیا کرو رو جی میری طبیت خرابی ہوئے رو جی میں رونے میں وہ رونے میں وہ کیا کروں بتاؤ تو خراب ہے تو بھاتتو کھالو بتاؤ انسر دے دو دے دو بھائی انسر دے دو سوست رہنے کا طریقہ بتا دو ممی کو دوستو آج ممی نے آج بہت بڑا کام کیا ہے ہم لوگ صبح سے پیکنگ کر رہے تھے تو صبح اسے سبو ممی کے ساتھ ہے ناستہ بھی ممی نے ہی کروایا اور سلایا بھی ممی نہیں تھا اسے ممی کے ساتھ یہ سو ہی تھی ہے یہ تو ہمارا سارا کام ہوا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کتنی پیکنگ کر چکے ہیں تو سبو نے کھانا کھا لیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کیا کیا پیک کر لیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے بالکل پیک کر کے اوپر سے ٹیپ بھی لگا دیا ہے یہ جو دوسرا آلہ ہے یہ جو کل ممی نے اور میں نے بھرا تھا یہ ابھی آدھا ہی ہوا ہے آدھا اس میں بھرنا ہے باقی جو آگے والا ہے وہ بھڑ چکا ہے ہمارا بیڈ ہے اس میں چار چیمبر ہے تو ادھر کے دو چیمبر تو ہم نے پیک کر دیا ہے اور ادھر کے دو چیمبر میں ہمارے بستر ہے وہ جب میرے حجبین کو نیکس ڈے ٹائم ملے گا تو پیک کریں گے پورا بھرا پڑا تھا تو یہ سب بھی ہم نے پیک کر دیا ہے پیکنگ کرنے میں تو ہمارا پورا مہنا نکل جانے والا ہے اس لئے دھیرے دھیرے جتنا بھی ٹائم مل رہا ہے ہم لوگ پیکنگ کر رہے ہیں کیا کر رہی ہو پاپا مار رہے ہیں کیوں یہ مجھے دو یہ مجھے دو یہ ممی کے کام کی چیز ہے یہ ممی کے کام کی چیز ہے نہیں لینا ہے ڈیڈو مجھے او جا توڑنا مت ممی کو بھی بھوک لگ گئی ناتنی کو دیکھتے دیکھتے ہٹو نا پھر سامنے سے ہٹو یہ دیکھو چلو مت نا ممی دلیا کھاری ممی آپ کی زندگی بھی دلیا کھاتے کھاتے ہی گزر گئی نا 即ی ڈیڑیitte کیا کھاتے ہی socks میں کھٹا گیا وہ ڈیڑپ آج ہم نے دوستوں کڑی چاول بنایا تھا ہمارے وہاں اسے جھولی بولتے ہیں تو اس لئے ہم نے آج پکوڑا کڑی بنایا تو ممی اسی کے ساتھ اپنا دلیا کھا رہی ہے ٹائم بھی ہو گیا کنو کو لانے کا آج پورا دن کام کام میں پتہ ہی نہیں چلا پہلے صبح ناستہ بنایا اس کے ہاتھ پیکنگ کی اور اس کے ہاتھ ابھی دن کا کھانا بنایا ہے بس اسی بھر پورا دن نکل گیا اور دیکھئے تین بج جائیں گے تو پھر کنو بھی پہنچ جائے گی گھر ابھی دھائی بجے میں اسے لینے جاؤں گی یہ دیکھئے ہم نے اپنے کپڑے کیسے سکھا رکھے ہیں یہاں پہ یہ جو سیڑیاں ہیں سیڑیوں کے پاس ہم نے یہ تار بادہ ہوا ہے ایک اور اس تار میں ہم نے اس طریقے سے کپڑے سکھا رکھے ہیں کیونکہ باہر کا موسم بار بار کبھی ساپ ہو رہا اور کبھی باری سو رہی ہے تو ہم نے ایسے ہی کپڑے سکھانے والا ایک بنا رکھا ہے تیمپراری سکول سے آگئی ہے دیکھو کیسے بن کے آئی ہے اور کیسے بن کے جاتی ہے آج کنو پودھا لگانے والی ہے گھر آکے یہ دیکھو یہ کس کا پتہ ہے یہ بہت یہ فلاور کا ہے بیٹا یہ فلاور کا پتہ ہے پودھا ہے پتہ کھا ہے وہ اب یہ ہم پہنچ گئے کنو کی فیبریٹ جگہ ایک میں اس کو کھا رکھوں لاؤ پودھا مجھے دے دو پودھا آپ پہ لے اس میں کنو روز لٹکتی ہے لیکن لٹک نہیں پاتی ہے لٹکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کبھی بھی لٹک نہیں پاتی کیونکہ یہ بہت ہی کمجور ہے یہ بہت ہی کمجور ہے اور یہ ایسے کھا آپ نہیں یہ اسٹک ہے جو دھاگا ہے جو دھاگا نہیں ہے کنو آپ گھر جا کے اپنا پودھا بونے والی ہے تو ہم آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو میں بس اتنا ہی کافی تھک گئے اب گھر جا کے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں کب تھک لیں بائی 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 بائی